اسلام علیکم محترم راجے صاحب کیا حال امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے راجے صاحب ہم نا پچھلے تقریبہ ڈیڑھ سال سے آپ کا نام سنا ہے اور آپ کو دن رات اس طرح کی وائس نوٹ اور ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ باتیں بہت پیاری کر لیتے ہیں آپ کو باتیں کرنے کا ہی فن ہے باقی آج تک جب سے آپ آئے ہیں ہمیں نہ کوئی بی فور یو کی طرف سے کوئی اوٹ پورٹ نظر آئی ہے کہ ہمارے کوئی فیصلہ ہو گیا ہو کوئی کیس کا حل ہو گیا ہو کوئی لوگوں کی اماؤنٹ ریکاوری کی طرف ہم پیش قدم ہوئے ہوں یا پھر اس کے بعد آپ نے ایک اور کمپنی سٹارٹ کی تھی پھر اس کے بعد یہ کیش وارث سٹارٹ ہوئی تو اس کیش وارث کے اندر تو میرے ساتھ کوئی پندرہ لوگوں نے انویسمنٹ بھی کر لی تھی اب پیشلے تین چار ماہ سے کسی کو چار ماہ ہو گیا ہے کسی کو پانچ ہو گیا ہے کسی کو تین ہو گیا ہے تو وہ بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ویڈراؤ ملے گا ویڈراؤ بھی ماشاءاللہ اس کی پروسس آپ لوگوں نے اس طرح رکھا تھا کہ چار پانچ ویلٹ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر گھما گھما کے پھر جا کر لوگوں تک وہ اماؤنٹ پہنچتی تھی اور اس میں ماشاءاللہ آپ لوگوں کو دس سے بارہ دن پندرہ دن ٹائم مل جاتا تھا کہ اس بندے کو ہم نے ویڈراؤ دینا ہے لیکن وہ دس دس پندرہ پندرہ دن ادھر ادھر اماؤنٹ بھومانے کے بعد بھی ان کو ویڈراؤ نہ ملا تو مجھے یہ بتایا ان کہانیوں سے کیا ان کا پیٹ بھر جائے گا ان کے چولے جل جائیں گے وہ ان کی ریکاوری ہو جائے گی یا جو ابھی اماؤنٹ لگائی ہے اور اس کے لیے آپ لوگوں نے پچھلے دو مہینوں سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جی ہم جو ہے وہ آپ لوگوں کو یہ اماؤنٹ واپس کر رہے ہیں تو وہ کدھر گئے وعدے کدھر گئی باتیں ہیں اس کے بارے میں بتائیں باقی آپ کو کوئی گالیاں دیتا ہے برا بھلا کہتا ہے اس کو آپ پرسنلی ضرور برا بھلا کہیں کوئی اعتراض نہیں ہمیں آپ کو بڑی بڑی کمپنیوں سے آفرز بھی آتی ہیں آپ کو لاکھوں ڈالرز کی آفر آتی ہوں گی کہ ہم آپ کو ڈیپوزٹ میں دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یقیناً وہ آپ اس قابل ہیں تو آپ کو آفر آتی ہیں اللہ تبارک و تعالی اور آپ کو اس قابل بنائے اور زیادہ قابلیت دے کہ آپ کو لوگ اس سے بڑی بڑی آفر دیں ہمیں اس بات سے کوئی گلہ نہیں ہے کوئی شکوہ نہیں ہے کہ ہمیں یہ آفر نہیں ملتی ہیں کیونکہ ہم اس قابل جو نہیں ہیں لیکن ہم اس قابل صرف تھے کہ ہم نے ایک ڈیڑھ ماہ کیشورت میں کام کیا تو اس میں دس پندرہ لوگوں کو ہم لے آیا جن کا دو دو چار چار لاکھ لگ گیا اس سے پہلے ہم بی فور یو میں تھے تو دو تین سال ہم نے کام کیا اور اس میں لوگوں کو ہم میری ٹیم کے اندر کم از کم اٹھارہ سو لوگ تھے اور ساڑھے چار لاکھ ڈالر کی انویسٹمنٹ تھی میری ٹیم میں لوگوں کی تو ہم تو اس قابل تھے ہم نے وہی کچھ کیا لیکن جب سے آپ آئے ہیں آپ صرف ٹائم لے رہے ہیں آپ صرف ایس آر جی والوں کے لیے اس کے مالکان یعنی سیف و رامان کے لیے اتنا تردد کر رہے ہیں کہ جسٹ یہ لوگ سبر کریں یہ ویڈ کریں یہ انتظار کریں یہ کسی فیصلہ کن پوزیشن میں نہ جائیں جسٹ ان کو لولی پاپ دیتا رہوں ٹرک کی بطی کے پیچھے لگاتا رہوں بس آپ نے صرف یہی کام تو کیا ہے اور ابھی بھی آپ وہی کر رہے ہیں کیش ورد کے نام سے آپ لوگوں نے پیسے لیے اور وہ خصوصاً فرنٹ پہ آپ نے آگے لیے ہم آپ کی کہانیاں سن سن کے اس میں انویسٹمنٹ کر چکے تھے کہ یہ بندہ اپنے آپ کو انٹرنیشنل لیڈر کہلاتا ہے اور اس نے بڑے قسم قرآن چک کے باتیں کی ہوئی ہیں تو لہٰذا ہمیں اس پر بلیو کر لینا چاہیے اور جن لوگوں نے ان سسٹمز کے اندر آن لائن کے اندر پیسہ ضائع کی ہے چلو ہم اس کو فالو کر لیتے ہیں اس شخص کو یہ ما شاء اللہ بزرگ آدمی ہے قبر کی طرف ٹانگے ہیں اب یقیناً گھرنے والا ہو گیا ہے قبر میں تو اب یہ ہمیں کوئی صحیح راہ دکھا رہا ہوگا اس کا ایکسپیرینس ہے شینلز وغیرہ کبھی آپ کے بارے میں سنا آپ کے کچھ ٹیم لوگ میمبر سے ہم ملے بھی صحیح آپ کے بارے میں وہ تعریفیں کر رہے تھے کہ جی بڑا کمیٹیڈ ہے اپنے کام سے مگر وہ کمیٹمنٹ کہاں گئی وہ جو لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ان کو پھر ویڈرہ نہ ملے جب مہینہ پورا ہوا جب مہینہ پورا وہ ویڈرہ لگا ہے تو ویڈرہ گھومتا رہا ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر پھر کینسل ہوتا رہا اور پھر جی وہ ویلٹ ہیک ہو گیا ہے اور وہ پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا رہا وہ ہمیں ساری چیزیں یاد ہیں اب پچھلے دو ماہ سے تین ماہ سے لوگ ویٹ کر رہے ہیں تو ان کو کچھ نہیں مل رہا ہے وہ ریکاوری کہاں گئی وہ ویڈرول کہاں گیا جو آپ فرنٹ لائن پہ تھے ہم اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اب آپ کو کوئی گالیاں نکالتا ہے آپ کو کوئی برا بھلا کرتا ہے یقیناً وہ گندے ذہن کا بندہ ہے وہ غلط باتیں کرتا ہوگا جو آپ کو گالیاں نکالتا ہے بڑ جنہوں نے گالیاں نہیں نکالی ہیں جو آپ سے ریزنیبل بات پوچھتے ہیں ان کا تو جواب دیں اس کا تو آپ کوئی جواب دیتے نہیں ہیں اب آپ نے تین دن کے لیے کہا تھا تین دن پورے ہو گئے اب اس کا کیا بنا تین دن میں کیا ہونا تھا کچھ واضح بات ہی بتا دیا کریں ہم اتنی بھیڑ بکھ رہی ہیں تو نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کیا کرنے والے ہو اگر وہ ہمیں بتا دیا جائے تو ہم نے کونسا اس کو مطلب اوپر سے کیچ کر لینا ہے زمین تک آئے گی چیز تو ہمیں پتہ چل جائے گا چلو اگر ہم انویسٹر ہیں تو بتا دیا جائے کہ جی یہ چیز ہم آپ کو دے رہے ہیں اور ایسے کر کے دے رہے ہیں یہ تو آپ کچھ کہتے نہیں ہیں آپ کوئی کام کی بات بتا دیا کریں آپ کو لوگوں نے کیا کہا لوگوں کو آپ نے کیا کہنا ہے اس بات سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس سے ہمیں ہماری زندگی میں نہ فنانشلی طور پہ نہ صحت کے طور پہ فیزیکلی کچھ فرق نہیں پڑتا ہے ان باتوں سے